اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئرن یا سٹریٹنر سے کلز کیسے کیے جاتے ہیں جو کہ شائنی اور خوبصورت بھی نظر آئیں اور لانگ ٹائم سٹے بھی کریں اس طرح کے کلز میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت اچھا ہیر سیرم ہیر موس اور ہیر سپری بھی بتاؤں گی آپ نے جس دن بالوں پر کلز کرنے ہیں اس سے ایک دن پہلے بالوں کو واش کر لیا کریں تاکہ نیکس ڈے تک تھوڑا سا موسٹر آ جائے بالوں پر اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کلز بہت اچھے ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اگر ہیرز کو واش کرنا ضروری ہے تو آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا یوز کرنا ہے جس سے آپ کے کلز کھلیں گے نہیں اور لانگ لاسٹنگ ہوں گے اور بہت اچھے سے ہولڈ رہیں گے جب تک آپ اپنے ہیرز کو واش نہیں کر لیں گی تب تک یہ کھلیں گے نہیں آپ کے کلز تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کی سیکشننگ کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اگر آپ سیکشننگ نہیں کریں گے تو آپ کے کلز بلکل بھی اچھے نہیں بنیں گے ہیر ٹو ہیر سیکشن کو الگ کر لیں گے ٹاپ ایریا کا سیکشن الگ کر لیں گے اور بیک سائیڈ سے الگ ایک چھوٹا سا سیکشن بنا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے ہیر سیرم لگانا ہے بالوں پر تاکہ آپ کے بال ہیر سے پروٹیکٹ رہیں اور آپ کے بال ڈیمیج ہونے سے بچ جائیں میں نے وائٹیکا کا ہیر سیرم یہاں پر اپلائی کیا ہے پانچ سے دس منٹ آپ نے سٹے دینا ہے اگر آپ کے کلائنٹ نے اس دن ہیرز کو واش کیا ہے تو آپ نے موس یوز کرنا ہے یہ نووہ کا موس ہے آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی لے کر جہاں کلز ڈالنے ہیں وہاں اپلائی کر دینا ہے اور ایک دو منٹ ویٹ کرنا ہے پھر کلز کرنا سٹارٹ کریں گے یہاں پر میں نے ریمینگٹن کی آئرن لی ہے ریمینگٹن کی آئرن یا آپ اس کو سٹریٹنر بھی کہہ سکتی ہیں یہ کافی سلیم آئرن ہے اس کی سیرمک پلیٹس ہیں اس کا تمپریچر 230 ڈگری تک جاتا ہے کافی ہائی تمپریچر ہوتا ہے اس کا میں نے 200 تک اس کو سیٹ کیا ہے تمپریچر آپ نے بالوں کی کنڈیشن دیکھ کر سیٹ کرنا ہوتا ہے کافی اچھا سٹریٹنر ہے سیلف یوز کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے ایک چھوٹا سا سیکشن لے لینا ہے جس طریقے سے میں لے رہی ہوں آپ نے سیمپل اس کو ٹرن کرنا ہے اوپر کی طرف بالکل سٹریٹ اس کو نیچے کی طرف لیتے جانا ہے بہت زیادہ پریس بھی نہیں کرنا بس آپ نے سلولی سلولی اس کو نیچے کی طرف لیتے جانا ہے آپ کا کرل خود ہی بن جائے گا اگر آپ نے بہت تیزی سے آئرن کو کھینچ لیا تو آپ کا کرل زیادہ دیر سٹے نہیں کرے گا یہ دیکھیں میں نے جسٹ ٹرن کیا ہے اوپر کی پلیٹ نیچے اور نیچے کی پلیٹ اوپر آپ نے سارے ہی کرلز آؤٹ ورڈز کرنے ہیں اب ہم سینٹر والا سیکشن لے لیں گے اس کا کرل بناتے وقت ہم نے آئرن کو تھوڑا اوپر اٹھا کر رکھنا ہے تاکہ والیم آئے بہت ہی ایزی ٹیکنیک ہے بال آپ نے بہت تھوڑے تھوڑے لینے ہیں تاکہ پروپر ہیٹ مل سکے بالوں کو اور اچھا سا کرل بن سکے اگر آپ آئرن کو آؤٹر گھومائیں گے تو آؤٹر کرل بنیں گے تھوڑے تھوڑے بال نکالنے ہیں ہم نے باقی بالوں کو کیچر سے ہولڈ کر لیں گے تاکہ ہمیں کرل کرنے میں آسانی رہے اس طریقے سے آپ نے بالوں کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہے اسے بہت ہی ٹائٹ کرل لاتا ہے اس طریقے سے چھوڑے چھوڑے سیکشن لیتے جائیں گے سیکنڈ کے لیے رکنا ہے اور پھر اس طرح سے بالوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے آئرن کا ٹمپریچر آپ نے بہت ہائی نہیں رکھنا اگر آپ کے یا آپ کے کلائنٹ کے بال بہت پتلے ہیں تو کیونکہ آئرن بہت گرم ہو جاتی ہے آپ کے بال جل بھی سکتے ہیں اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس بات کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے جن بالوں پر میں کلز کر رہی ہوں ورجن ہیرز ہیں کوئی کیمیکل استعمال نہیں ہوا اور کافی اچھی کنڈیشن میں ہیرز ہیں موٹے بال ہیں پھر بھی میں نے ٹو تھرٹی ڈگری تک نہیں رکھا ٹمپریچر ٹو ہنڈرڈ تک ٹمپریچر ہے بیک سائیڈ والے ہمارے سارے کلز ہو چکے ہیں اب ہم فرنٹ سائیڈ والے کلز کریں گے اب ہم ایر ٹو ایر سیکشن میں کلز کریں گے فرنٹ سائیڈ پر آپ نے اس طریقے سے کلز کرنا ہے کان کی طرف یہاں بھی آپ کو سیم آئرن کو گھمانا ہے تھوڑی دیر ہولڈ کر کے رکھیں گے صرف دس سیکنڈ کے لیے اگر آپ کے فرنٹ پر بال کم ہیں تو آپ بیک کومنگ بھی کر سکتی ہیں تاکہ اچھا سا والیم آ جائے اسی طرح سے آپ نے سارے بالوں کو کلز کرتے جانا ہے میں دو پارٹس میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ کٹنگ والے بال ہیں فرنٹ سے تھوڑے چھوٹے ہیں تو اس لیے گر جاتے ہیں آئرن سے تو میں دو پارٹس میں اس طرح سے کر رہی ہوں اور آپ کے بال اگر سیدھے ہیں سٹریٹ ہیں تو آپ ایک بار میں ہی کر سکتی ہیں اس سے بہت اچھی لوک آتی ہے اسی طرح سے آپ نے دوسری سائٹ پر بھی کلز بنا لینے ہیں میں کیونکہ ہیئر سٹائل نہیں بنا رہی صرف آپ کو کلز کرنا بتا رہی ہوں تو میں نے ان کو ایسے ہی چھوڑا ہے ان کو آپ اس طرح سے آپس میں مرج بھی کر سکتی ہیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس سے ایک بہت ہی اچھی لوک آ جاتی ہے آپ سارے بالوں کو بھی اس طرح مرج کر کے فرنٹ پر لا سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے فل ہیئرز میں سپری کر دیں گے سپری میں نووہ گولڈ کا یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سپری ہے اس طرح سے آپ نے رفلی سیٹ کر لینا ہے ہیئرز کو یہ فائنل لوک ہے ہماری تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو کلز کرنا آ جائیں گے کوئی مشکل نہیں ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپور رہی ہوگی ویڈیو پسندے تو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ